برجپال تبتیہ کیس میں آج میرٹ آئی جی زون سجید پانڈے نے بڑا خلاصہ کیا سجید پانڈے نے حملے کے پیچھے کی ساجش سے پردہ اٹھایا تو یہ بھی بتایا کہ حملہ کرنے والے لوگ کون تھے پولیس نے پریس کانفرنس میں کیا خلاصہ کیا اور ایکے فورٹی سیون پر کیا کہا وہ دیکھئے اس رپورٹ میں برجپال تبتیہ پر ہوئے جان لیوہ حملے کے معاملے میں گازیاباد پولیس نے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آئی جی میرٹ جون سجید پانڈے نے پریس کانفرنس کا خلاصہ کیا کہ برجپال تبتیہ پر حملے کی ساجش رشتے والوں میں کل بارہ لوگ شامل تھے جن میں سے چار آروپیوں کو گرفتار کر گیا گیا ہے جبکہ آٹھ آروپی پرار ہے گرفتار کیے گئے آروپیوں کے نام راہوٹیہ کی نشان رام سنگھ اور جیتیندر ہیں گرفتار آروپیوں میں سے تین حملے کی ساجش رشتے میں شامل تھے جبکہ ایک دیوتیا پر حملہ کرنے والا شوٹر ہے چار گرفتار ہوئے ہیں ایک گیارہ میں سے چار گرفتار ہوئے ہیں تین چار پانک شہ ساتھ آٹھ بچے ہوئے ہیں کل بارہ لوگ کا نام آیا ہے جو پوچھتاچ میں اور باقی ایویڈنس میں جو آ رہا ہے جس میں چار گرفتاریاں ہوئی ہیں جو ریکی کیا ہے جن لوگوں نے پلاننگ میں ہیں ایک شوٹر ہے جو گاڑی میں رہا ہوا ہے اور چوتھا بھی جو کانسپیریسی کا پارٹ رہا ہے اہم حصہ رہا ہے جب میں جب پوری بات بتا لوں گا آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی جس دن یہ گھٹنا ہوئی تھی اس دن ترنت گھٹنا کے اوپران چاروں طرف چیکنگ کرائی گئی تھی بیریز ڈال کے چیکنگ کرائی تھی گازیاباد نے اور باقی جگہوں پر اسی دن رات میں ایک 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 47 ریکاور ہوا تھا میکزین ریکاور ہوا تھا گھٹنا ستھل سے ایک لائف کارٹریج صرف ہمیں ملا تھا بٹ اس کے اوپران جو ریکاوریز ہوئی تھی اس میں ایک ایک 47 تھا میکزین تھا دو پسٹلز ریکاور ہوئی تھی ایک پوائنٹ 30 بور کی ایک 32 بور کی تھی ان میں سے ایک پسٹل انڈین آرڈنس فیکٹری کی بڑی ہوئی ہے اور دوسرا بیریٹا اٹلی کی ہے ایک بیگ ریکاور ہوا تھا اب سوال یہاں یہ اٹھ رہے ہیں کہ آخر حملہ کرنے والے لوگ کون تھے اور ان کی برچپال تیوتیہ سے کیا دشمنی تھی پولیس نے خلاصہ کیا ہے کہ 17 سال پرانی رنجش کو لے کر برچپال تیوتیہ پر حملہ کیا کیا آئی جی سجید پانڈے کے مطابق 1999 میں دلی پولیس کے کونسٹیبل سوریش دیوان کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے اس کے بیٹے منیش نے برچپال تیوتیہ کو مارنے کا پورا پلان بنایا پوری پلاننگ جو کی گئی ہے یا منیش کے دوارہ کی گئی ہے جو مہرولی کا رہنے والا ہے منیش is son of سوریش دیوان جو جن کی ہتیا ہوئی تھی ورش 1999 میں دلی میں ہوئی تھی اور I am sorry 1999 میں ہوئی تھی بارچھے 1999 کو ان کی ہتیا ہوئی تھی منیش is the main player منوچ جو اس کا کزن ہے he is the second player نشانت جس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں رام سنگھ راحل تیاغی and سنسار یہ سب کانسپیریسی کے main part تھے جس میں بعد میں جوڑنے والوں کے نام آگئے تہلوان گورو بببل ابھیشیک بٹو etc جن کو میں نے بتایا کہ یہ سب تھے دولت کی کمی پڑی تو زمین بیچ کر موت کا سامان خریدا گیا جو ان سے پوچھتاش میں پتا چلی ہے ابھی منیش ہمیں نہیں مل پایا ہے بردن منیش نے اپنی جمین بیچی ہے یہاں ایک بیلڈرز کو اور اس سے اسے کافی پیسہ آیا ہے جس کو کہ اس نے use کیا ہے اس crime میں اور لوگوں کو لانے میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ پلاننگ 6 اگست سے 10 اگست کے بیچ کی گئی حالانکہ حملہ بروں کے پاس 147 گن کہاں سے آئے اس کا ابھی بھی پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو پلاننگ ہوئی ہے جو ابھی ان سے پوچھتاش میں پتا چل رہی ہے جتنی evidence ہم collect کر پا رہے ہیں corroborate کرنے کے لئے electronically ان سے یہ پلاننگ 6th august اور 10th august کے بیچ پلاننگ روڑکی میں ہوئی ہے اور اس کے بعد 10th کو پلاننگ جو ورکاوٹ ہوا ہے یا مہرولی میں ہوا ہے گازیاباد میں جو ویپن ریکاور ہوا ہے ایک 47 ابھی بتاتے چلیں کہ ان کے ملان کی کوشش ہو رہی ہے ویپنز کے ملان کی کوشش ہو رہی ہے پین انڈیا ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں and SCRB NCRB آمی یونٹ پولنیٹ یا پور میں جہاں جہاں لوٹی گئی ہیں ایک 47 ان سے ہم کنیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیوتیہ پر حملہ ہونے کے پاس دن بعد پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں 8 روپی فرار ہیں تو ایک 47 پر بھی پولیس کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے پولیس دعویٰ ضرور کر رہی ہے کہ اس پورے حملے کے پیچھے 17 سال پرانی رنجیش تھی لیکن سوال ہے کہ کہ کہانی پوری سلط چکی ہے تو کہانی کے سارے کرداروں تک پولیس اب تک کیوں نہیں پہنچ پہنچ بائی ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے کچھ اور سمیے میں 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم کچھ اور شوٹرز کو گرفتار کر لیں اور ہماری پارٹیاں ابھی بھی کافی پردیش میں لگاتار دبیشن دے رہی ہیں اور جو آٹھ لوگ بھاگے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم بہت جلدی ان کو لگتار کریں ادھر بریش پال تیواتیا کی بات کریں تو ان کی حالت میں سدھار بتایا جا رہا ہے بددے کی تھیوری اور یوپی میں کانون ویوستہ کا مددہ اب بھی ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے ایسے میں ضروری ہے پولیس ان سوالوں کو سلجھائے جو ابھی تک اُلچھے ہوئے دیکھ رہے ہیں انوراک چٹھا انڈیا 24 7 گاسی آب بریش پال تیواتیا پر حملے کے ماملے میں منوج اور منیش نام کے جنہ آر اوپیوں کی ریکی کرنے کا CCTV فوٹیج کا ذکر آئی جی نے کیا تھا وہی CCTV ویڈیو ہم آپ کو دیکھانے جا رہے ہیں اس میں آر اوپی کیسے تیواتیا کی ریکی کر رہے ہیں وہ صاف دکھائی دے گا آپ کو یہ بریش پال پر حملے سے پہلے کی CCTV فوٹیج ہے دیکھئے یہ CCTV فوٹیج جس میں بریش پال تیواتیا کی ریکی کی جا رہی ہے تیواتیا پر حملے کے ماملے میں منوج اور منیش نام کے جن آر اوپیوں کی ریکی کی بات CCTV فوٹیج کا ذکر آئی جی نے کیا تھا یہ وہی تصویریں ہیں یادرام بھارتی ہمارے سمادات ہمارے ساتھ ہیں یادرام ریکی کی تصویریں آگئی ہیں CCTV فوٹیج سے بات بھی رہی ہے لیکن منیش ابھی تک پولیس کے شکنجے ہمارے کو انجام دیا گیا تھا حالانکہ ابھی تک پولیس ہتھیار جو کس سے برا آمد ہوئے آخر ان کو اکر سنتالیس کس نے دیا تو کہنا غلط نہیں ہوگا جی پولیس نے آج بریج پاس کے وطیعہ والے معاملے میں آدھا دورہ کھلاسہ کر کے پریس اور جو جنتا ہے اس کو جو ساجش کرتا بتا جا رہا اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ منیش نام کا بدماش جس نے تیوتیہ پر حملے کی ساجش رچی سرکشہ بلوں اور نقسلیوں کے بیچ ہوئی مٹھ بھیڑ کو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو وہ تصویریں دکھائیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو ان سے گھن ہو جائے آپ ان سے مقصد نقسلیوں کی قیرتہ اور قرورتہ کو دکھانا ہے تاکہ ان کا سچ زمانے کے سامنے آسکے تاریخ بارہ جولائی دوہزار نو جگہ کوکر کٹی زلا راجنند گاؤں چھت تس گولیوں کی ترطہ ہاتھ سن رہی ہے نا بم دھماکو کا شور سن رہی ہے نا وائرلیس سے سرکش بلوں کے قتل آم کی نردی سن رہی بھاری بھرکم اور آگ اگلتے آٹومیٹک ہتھیاروں کا شور سن رہی ہیں نا خود کو دبا کچھلا کہنے وائلے کیسے چھپ چھپ کر وار کرتے ہیں یہ کارتہ آپ کو دکھانے جا رہی ہیں جو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آج سے سات سال پہلے 2009 کی ہے یہ تصویر موبائل کیمرے سکیت کی گئی ہیں دعوی کیا جا رہا ہے کہ یہ تصویر نقصلیوں نے ہی لی ہے یہ ویڈیو اصلی ہے اور اسے ایک سرینڈر کیے ہوئے نقصلی نے لیا ہے تصویر گواہ ہیں نقصلیوں کی اس کو رہی دکھائی تھی سرکشہ بلوں اور پولیس پارٹی تدکارین سپ وی کے چوبے کی اگوائی میں کوکر کٹی بے سرچنگ پر نقصلیوں کو اس بات کی خبر لگ گئی یہ جانتے تھے کہ جاباز جوانوں کا سیدھا سابنا کرنے کی قوت ان میں نہیں ہے سو امبوش تیار کر لیا جوانوں کو گھیر کر قطلی آم کی تیاری کر جوان جنگل سے گزر رہے تھے تب چھپ کر ان پر فائرنگ شروع کرتی گئی کئی گھنٹو تک مٹ بیڑ چلتی رہی بڑی تعداد میں وردی دھاری جوانوں پر گولیاں چلا رہے تھے وہ پیڑ میں چھپ ہوئے تھے کیونکہ جوانوں کا ساپ نہ کر نا ان کے بس کی بات نہیں تھی پیڑ کے پیچھے سے چھپ کر جوانوں پر گولیاں چلا رہے تھے ان کا کمانڈر ان کے پیچھے کھڑا تھا جو اس قتلی آم کا حکم دے رہا تھا اس شخص کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے آپ اس کے آواز سن سکتے ہیں وہ موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہے تاکہ اپنی بزدلی کی گواہ یہ تصویریں اپنے آکاؤں کو دکھا سکیں ساتھ اس کے پاس ووکی ٹوکی ہے اس کے پاس اس کے آکاؤں کا حکم آ رہا ہے وہ انہیں حالاتوں سے اپڈیٹ کر رہا ہے بھور تا صرف پرش نقسلیوں میں نہیں بلکہ تصویروں میں دیکھیں کہ کیسے ایک مہینہ نقسلی بھی ایک شہید جوان کی بلک جیکٹ لے کر ایسے مسکرا رہی ہے جیسے اس نے یا سابنے کی لڑائی میں جیتا اب اگلی تصویر دیکھیں جس میں نقسلیوں کا کمانڈر انہیں پیڑ کے پیچھے چھپ کر گنگریل کمپنی ایک گنگریل کمپنی دو کہہ کر بولی چلانے موٹبھیڑ کئی گھنٹوں تک چلی کچھ جوانوں کی شخ پڑے ہوئے ہیں اور ان شغوں پر ناز دے گاتے کائر خوشی منا رہے ہیں تصویروں میں دیکھئے اس موٹبھیڑ کے بعد ایک بیٹھا گھوئی 15 سے 20 سال کے لڑکوں کی بھر مار ہے اس کیمپ میں جو بتا رہے کہ جوانوں کا ساب نہ کر نے نئے لڑکوں کو یہ کائر آگے کر رہے ہیں تا کہ کسی بھی صورت پہ ان کا نقصان نہ ہو بھر ہم 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 گولیوں سے گھون دے اور اس کے بعد اٹھاس لگ ہسی کرتے ہیں ان کے شعو کو پیر سے کچھلتے ہیں خود کو لڑا کے کہنے والے یودہ کہنے والے نقص لی جوانوں کی آہٹ سے کیسے تھر رہا جاتے ہیں اس تصویر کو بھی دیکھئے جس کو لاپر واہی نہ برکنے کو کہہ رہا ہے اس عملے میں ہمارے 29 جوان شہید ہوئے تھے دیش کے نام قربان ہوئے تھے نقص لی ناچ رہے تھے جوانوں سے لوٹے ہتھیاروں کی نمائش کی جا رہی تھی ہالانکہ اس ویڈیو پر ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو اس لیے وائرل کیا جا رہا ہے تاکہ دم توڑ رہے نقص لکھ میں نئی جان پھوکی جا سکے اور ہم لوگ کے پاس یہ پہلے سے ہے یہ ابھی جو انہوں نے جاری کیا ہے اس کے پیچھے ان کی منہ استطیق کا اندازہ لگا جا سکتا ہے پچھلے دنوں چتیس گڑ میں جو سرکشہ بلوں کے بھیان چل رہے ہیں اس میں کافی بڑی ماترہ میں نقص لوگوں کو نقصان ہوا ہے اور شاید یہ ویڈیو اتنی پرانی گھٹنا کا مقصد صرف یہی ہے پولیس کے منوبل کو گرانے کے لیے اور سرکشہ بل اور ان کے ادھگاری کہانی ختم ہو گئی لیکن پیچھے کچھ سوال چھوڑ گئی سوال یہ کیا یہ بہی نقص لی ہیں جن کے حق اور حق کے لیے تمام سنگٹھن سسٹم کو گالی دیتے ہیں کیا ان لوگوں کو نقص لیوں کی پورتہ دکھائی نہیں دیتی بے قصور بے گناہ جوانوں کا قتلے عام نظر نہیں آتا یہ سوار تھے کورا سوار یا یہ وہ مان سکتا ہے جس میں سرف نقص لیے بیچارے نظر آتے ہیں سسٹم کے بارے نظر آتے ہیں سوچئے اور فیصلہ آپ خود کیجئے سودیب ترپاٹھی انڈیا 24-7 رائپ